آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے اور آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی جنریشن میں ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے ہر تیسرا بندہ ٹھیک ہے دو میں سے تیسرا بندہ یہی کہتا ہے کینڈیڈ یہی کہتا ہے کہ میں جناب سی ایس ایس کروں گا ٹھیک ہے جب اس سے پوچھ لیں جی پی ایم ایس کیا ہوتا تو وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا پی ایم ایس کیا ہوتا کیونکہ پی ایم ایس کو بہت سارے کم لوگ جانتے ہیں سی ایس ایس کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں ہاں جی اب پوچھیں جی آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے سی ایس ایس ہوتا کیا ہے اس کے لئے کرنا کیا ہوتا ہے تیاری کیسے کرتے ہیں یہ وہ آگے پیچھے کیا کوئی انفرمیشن ہے کہتا ہے جی مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں بس میں نے کرنا ہے تو کب ایسے کب ہوگا جب آپ کو ایک چیز کے بارے میں information ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا ٹھیک ہو گیا اب جو ہم بات کریں گے CSS اور PMS میں جو چیزیں common ہیں جو difference ہے اور ان میں ان کو اپس میں ان کا جو comparing کریں گے کہ کیا ان میں difference ہے اور کیا چیزیں ہیں کیا یہ دونوں ہی اچھی چیزیں ہیں یا دونوں ہی بری چیزیں ہیں یا CSS اچھا ہے یا PMS اچھا ہے تو یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ کافی سارے candidates کا issue آ رہا ہے اور بار بار CSS کے حوالے سے questions کرتے رہتے ہیں تو ہم نے کہا ایک major ہے کیونکہ basically اس میں آپ کے پاس guidance نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بس academies ہوتی ہیں academies میں جو جائے فیز بھرے ٹھیک ہے لاکھ رپے فیز بھرے اور پھر وہاں پہ آپ کو بتائیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو complete guidance نہیں ملتی تو یہاں پہ ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو complete guidance دینا کہ یہ ہوگا کیسے سلیبز کیا ہوتا ہے condition کیا ہوتی ہیں criteria کیا ہوتا ہے eligibility کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں discuss کریں گے تو شروع کرتے ہیں css css کیا ہے جس css central superior services ہے ٹھیک ہے css central superior services ٹھیک ہے اور اگر ہم PMS کی بات کریں تو یہ ساری ہے provincial management services ٹھیک ہے تو یہ پی ایم ایس ہے اگر ہم بات کریں css کے والے سے تو اس کو conduct کرتا ہے FPSC i hope کے سارے جو آپ سب FPSC کو جانتے ہوں گے FPSC جو federal public service commission ہے یہ اس کو ہر سال conduct کرتا ہے federal public service commission ہے ٹھیک ہے spelling کے مسٹیک ہو جائے تو کوئی نہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اچھا نیکس ہے جی اس کو جو conduct کرتا ہے یہ آپ کے اپنے پروینس کی بات ہے نمبر میرے میرے سے کہ میں پنجاب سے ہوں تو اس کو conduct کرنے کا PPSC ٹھیک ہے اگر میں KPK سے ہوں تو یہ اس کو KPSC کرے گا سندھ سے ہوں تو ایسی SPC کرے گا ٹھیک ہے اور آزاد کشمیل سے ہوں تو وہ اسی صاحب سے ADKPSC تو یہ یہ ڈیفرنٹ آپ کے صوبے کے جو ہوں گے testing agencies جو government ہوتی ہیں وہ اس اس کو conduct کریں ٹھیک ہو گیا اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس تقریباً 12 options ہوتے ہیں 12 options meet 12 department category wise ہوتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے وہ assistant commissioner آتا ہے جس میں جو public service administration آجاتی ہے اس کے بعد PSP پھر foreign affair آجاتا ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے further further 12 departments ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے service and general administration department کے under ہونا ہوتا ہے وہ آپ کو assistant commissioner کے طور پر جناب رکھتے ہیں اور آپ یوں سمجھے کہ اس میں آپ بنتے ہیں ac ٹھیک ہے اور ac کا کام بھی کیا ہے اس کا کام یہی ہے کہ management کرنا control کرنا جیسے کہ management services ہے ٹھیک ہوگا administration کے حوالے سے ہے تو اس میں آپ simply کیا ہوگا کہ آپ assistant commissioner بنیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور option نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں جا کے پولیس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا اب ہم یہ ساری چیزیں ہم نے common اس میں کر لی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں ان کے درمیان جو slabers کا یا اور جو باقی issue ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ سب سے پہلے اس میں بھی 12 subjects ہوتے ہیں جس میں آپ کے 6 compulsory ہوتے ہیں اور 6 آپ کے option ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں 12 جو subjects ہوتے ہیں ٹھیک ہے سبجیکٹس اس میں آپ کے 6 compulsory compulsory اور 6 آپ کے optional ہوتے ہیں آپ نے select کرنے تھے choose کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی same ایسی ہے 12 ہوں گے subjects اور 6 compulsory 6 آپ کے optional اب ایک اور difference یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو css ہے اس میں آپ کا compulsory subject میں اردو portion نہیں ہوتا ٹھیک ہے compulsory subject میں اردو portion نہیں ہوتا اردو portion نہیں ہوتا اور جو pms ہوتا ہے اس میں آپ کا اردو کا portion include ہوتا ہے ٹھیک ہے 100 marks کا اس میں آپ کا include ہوتا ہے یہ اس کا جو compulsory subject میں ایک یہ difference ہے دوسرا جو اس میں difference ہے اس میں آپ کا ایک compulsory subject میں آپ کا ایک جو paper ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے mcqs پہ journal knowledge کا gk کا جو آپ کا paper ہوتا ہے وہ 100 marks کی mcqs کی base پہ ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ جو آپ کا paper ہوگا پاکستان current fair کا ہوگا وہ آپ کا written subjective form میں ہوگا css میں دوسرا اس میں جو آپ کا english میں ایسے آپ نے لکھنا ہوتا ہے main important things ٹھیک ہے ایسے اس میں آپ نے لکھنا ہے 1500 words جبکہ اس میں آپ نے لکھنا ہے ایسے جو 3000 words پر ٹھیک ہے آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے marks دونوں کے equal ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے short form میں لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے long form میں لکھنا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کے درمیان جو merit کا یا qualify کا جو ہے وہ difference کیا ہے یہ اس میں پورا پاکستان ہوتا ہے البتہ آپ کے یہاں پہ بھی quota system ہوتا ہے سندھ کا علیہدہ ہوتا ہے پنجاب کا علیہدہ ہوتا ہے جو KPS KPK کا علیہدہ ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا علیہدہ ہے لیکن conduct جو ہے وہ اس میں سے apply جو ہے وہ پورے پاکستان سے کرتے ہیں دوسرا اس میں ایک open merit کا option ہوتا ہے open merit پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی صوبے سے ہیں اس پہ آپ qualify کر سکتے ہیں number two آپ اپنے صوبے کے merit پہ بھی qualify کر سکتے ہیں اور open merit پہ بھی کسی بھی پاکستان کے بشیندے ہونے کے ناتے کسی بھی علاقے سے آپ qualify کر سکتے ہیں next جو ہے i hope یہ ساری چیزیں ہوگی اگر کوئی point یا کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ کا ساتھ اب یہ جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پی ایم ایس میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے department میں یا آپ کے provincial جو service general administration department ہے اس کی base پہ ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ جو ہیں وہ ویکنس پوسٹ جو ہیں announce کرتے ہیں ہو سکتا دو سال بعد بھی آ جاتی ہیں ہو سکتا ہے ہر سال ہی آتی ہے تو recently ابھی بھی جو پیپر کنڈکٹ ہوئے ہیں within اگر ہم بیک دیکھیں تو تقریباً دو ماہ یا ڈیڑھ ماہ پہلے پی ایم ایس کے جو پیپر ہوئے ہیں سپٹمبر میں ہی ہوئے ہیں تو پی ایم ایس کے پیپر پنجاب پی پی ایسی نے کنڈکٹ کروائے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوگی آئی اوپ کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید اگر کوئی انفرمیشن آپ نے گین کرنی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے مشکل کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کسی قسم کی مشکل نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ ہم لگ جاتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے ہم نے پہلی دفعہ ہی ہو جانا ہے ٹھیک ہے ہم ایک سو بیس پی سپیڈ پر جا رہے ہیں ہم ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے سمجھ کے سوچ سمجھ کے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں پرپیشن کریں اور ریلیکس سیشن کے ساتھ یہ پرپیشن کریں انشاءاللہ آپ کی پرپیشن ہو جائے گی صرف اور صرف اگر ہم بات کریں جو لاسٹ میں ہم جو رہ گیا تھا ہمارا eligibility criteria اس میں بھی بیچلر ہونی چاہیے آپ کی مطمئن تو سے کہ 14 year education ہونی چاہیے ٹھیک ہے 14 year education اور اس میں بھی 14 year education ہونی چاہیے نیکسٹ اگر ہم اس میں بات کریں تو اس میں جو age ہے وہ بھی آپ کی 21 سے 30 ہے 30 year اور اس میں بھی 21 سے 30 year اگر ہم بات کر لیں کہ ان میں سے آسان کون سا ہوتا ہے یا جس میں میرٹ کم ہوتا ہے یا جس میں آپ کے chances زیادہ ہیں کہ آپ میں بھی ہو سکتا ہے کہ فسٹ اٹیمٹ میں بھی ٹھیک ہے اب اس میں بھی تین چانس ہیں اس میں بھی تین چانس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پی ایم ایس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صوبے میں سے ٹاپ کرنا ہوتا ہے صوبے کے کینیڈیٹس ہوتے ہیں اور ان میں آپ کی chances ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ مارکس جہاں وہ گین کا سہتے ہیں کیونکہ ایم سی کی اپشن ہوتا ہے 1500 ورڈز ہوتے ہیں یہاں پہ بھی بننا آپ نے اسسسٹن کمیشنر ہی ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ یہی بننا جاتے ہیں ٹھیک ہے اسسسٹن کمیشنر تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ پی ایم ایس کو ہی جوان کر رہے ہیں ان دونوں میں جب آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی ہوتا ہے یہ بھی اسی ہوتا ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ جناب اس کو پریفرنس دی جاتی ہے یا اس کو نہیں دی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اپنے ادھر ڈپارٹمٹس چوز کرنے ہیں جو کہ ٹویلڈ ڈپارٹمٹس پر ہیں تو ان میں آپ کے لئے سی ایس ایس کا آپشن ہوتا ہے آپ پی ایم ایس میں بھی جا کے پھر سی ایس ایس بھی کر سکتی ہیں سی ایس ایس میں بھی جا کے میریٹ اس ہے کہ آپ اپنی تری اٹیمٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کی یہ پوری نہیں ہو جاتے ہیں اگر آپ فرسٹ میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی دست آف لک ہے تو آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہوگا اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک اپنے دوست اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ